تو آج اپن ایک نئے سکچ کے ساتھ ڈرائے کریں گے ٹھیک ہے بہت بنا لیے اگر یہ سب پہلے والے نہیں آئے تو وہ ویڈیو ڈالیں گے میں دیکھ سکتے ہو آج اپن اس سے ڈرائے کریں گے تو کیا کریں گے فون میں نے اپنے اس کی اوپر رکھا ہے میں کیا کروں گا میں ایریا مارک نہیں ہوں کیونکہ میں فون ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھیک ہے اس طریقے سے ڈیویجنز کا کیا ہے یہ لائن جاری ہے ٹھیک ہے تو اپنے یہ لائن بنائی ایک پینسل پیچھے پکڑنی ہے اب یہ دیکھو کہ یہ کتہ اوپر ہے تو یہ کتہ اوپر ایک کتہ اوپر ہے تو یہاں پہ ایک ڈیویجن آئے گا کہاں پہ کتہ ڈیویجن پھر ہیڈ جو ہے ہیڈ اس لائن سے کتہ اوپر ہے اس کا ہیڈ ہے اس کا ادھر یہ میں اپروکسیمیشنز بنا رہا ہوں ایک دم کوئی اکیوریٹ نہیں ہے یہ ایک بات دھیانا رکھنا ٹھوڑے اپروکسیمیشنز چلتے ہیں اتنے ٹھیک ہے یہ اوپر والی لائن ہے اتنی تو اب میں ڈیویجنز کر رہا ہوں اوکے کہاں کیا ہوگا جیسی یہ ہے یہ جو ویشیپ آرہا اگر میں فون جسٹس یو پر رکھو تو ویشیپ کیسے آرہا ہے یہاں پہ اس والے پہ ویشیپ آرہا ہوں اتنے پوشن میں ہپس آرہے ہیں یہاں پہ ان لیز آرہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہاتھ والا آرہا ہے سب یہاں پہ ان دوسرے لیز آرہی ہیں ہوں ہی آرہی ہے اس والے پوشن میں ہیڈ رہے گا اتنے پوشن میں ٹھیک ہے ہیڈ کتنا ہے وہ دیکھو ہیڈ ہے اتنا ٹھیک ہے اس والے پوشن میں تو اس طریقے سے میں نے ڈیویجنز بنایا ہے پہلے اتنے ڈیویجنز بنا دوں اب دیکھو یہ ہوگئے اپنے ڈیویجنز وہ تھوڑا اوپر کرو اب اپن کو بیسک شیپ ڈالنا چہرہ اس کا سیتھا نہیں ہے نوز سے جو لائن جاتی ہے لپس سے ہوتے ہوئے یہ تھوڑی سلانٹ میں ہے تھوڑی تھوڑی بہت زیادہ مت بنا دیں تھوڑی سلانٹ میں ہے ٹھیک ہے اس کا چہرہ یہاں سے اووال آئے گا چہرہ اووال شیپ سی سٹارٹ کرا کرو ٹھیک ہے چہرہ آیا پھر پوشن دیکھو شولڈر والا شولڈر والا کہا آرہا یہاں پہ ایسے اور پھر اس سے نیک جوائن کر دو ایسے اب تمہیں پتہ ہے ہیپس یہاں پہ آرہا ہے جو کرو ہے وہ یہاں پہ آرہا ہے شولڈر سے آتا ہوگا یہ کرو یہاں آئے گا ٹھیک ہے اس سے تھوڑا نیچے ہی آئے گا اس پوائنٹ سے یہاں سے اوپر کی طرف ایک کم سے مت پیچھے پوائنٹ ایڈ نہیں چاہیے اس کو پیچھے پوائنٹ ایڈ نہیں ہے یہاں پہ ہیپس اٹھے اور پھر یہاں پہ آگئی ہے ہپس کے لئے کیا کر سکتے ہیں اس ایک سرکل ٹائپ بنا سکتا ہوں یہاں پہ اوکے یہاں پہ آیا اور یہاں ایسے روک دوں اب یہ تھائیس کے لئے میں کیا بولتا ہوں تھائیس کے لئے یہاں پہ یہ اوول شیف سا بناو تھوڑا یہ آئی تمہیں نیچ پھر یہ جو لیک جا رہا ہے یہاں پہ ایسے تھوڑا لمبا سا اوول بنانا ٹھیک ہے اس طریقے سے تھوڑا لمبا سا اوول بنانا یہ جو دوسرا پیر جا رہا اس کے لئے یہاں پہ فوٹ والا پوشن ابھی نہیں آنا چاہیے فوٹ والا پوشن ایسے آئے گا یہ رہا اوول یہ کی اوول اور پھر یہ فوٹ والا پوشن دیکھ سکتے فوٹ الگ سے الگ ڈائریکشن میں ہے تھوڑا تو یہ اس طریقے سے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ پیچھے والا پوشن ہوتا ہے نیچے والا پوشن ایسی فلیٹ سا دکھ رہا پانے کو فلیٹ لے جائیں گے یہ ہاتھ کا دیکھو یہ ہاتھ کی سریف سا رہی ہیں اس طریقے سے آئیں گے یہاں پہ ہونی رہے گی ہاتھ کی یہ اب اوول شیپ جائے گا تو یہ اوول شیپ جو ہے یہاں تک رائے گا کیونکہ یہ جو حصہ چہرے کو تچ کر رہا ہے وہ تمہاراں ہے یہاں تک آئے گا اور پھر یہاں پہ ایک سرکل سا بنا لے گا یہ سرکل سمجھے کیوں ہے یہ سرکل تمہارے پام کو ریپریزینٹ کر رہا ہے اوکے پھر بچتا ہے یہ والا اوول جو یہاں سے نکلنا ہے اوکے میں نے ڈیویجنز بنا رکھے دیں جو بھی یہاں کی جوائنٹ ہے ہاتھ کا وہ یہاں آنا چاہیے ایک چیز دھیان رکھنا گلتی کروگے 100% یہ پیر موٹا یہ پیر پتلہ یہ ہاتھ پتلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے لگ بھاگ لگ بھاگ 19-20 کا ڈیفرنس چلتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہاتھ ہونا ہے یہ اپنا بیسک فگر ہو جاتے ٹھیک ہے اتنا بناو تو اب نیڈڈ ریزر لو ہلکے ہلکے سے اسے ہی ریز کرو ایسے بہت ہلکا ہلکا ٹھیک ہے تمہیں دکھنا چاہیے ایسا نہیں کی گایا ہو جائے پڑا چہرے سے سٹارٹ کرتے ہیں چہرہ اپنا کیسا تھا یہاں پہ چین آئے گی یہ جو لائن جانے سٹارٹ بھی ایک دم پورا کیا کہہ رہا میں لپس اگرہ بنانے نہیں بلا چہرے کا جو شیپ ہے وہ میچ کرتے ہیں یہاں ہے آپ دیکھو یہاں سے دو اپشن ہوتی ہیں بالو والا لے جاؤ یا ہیڈ والا ہیڈ والا یہ کرو آئے گا یہاں سے یہ مانگ آتی ہے یہ ہیڈ والا کرو آ رہا ہے اس طریقے سے اوکے یہ تمہیں ایئرز آئیں گے ایئرز کا ہی لیول یہ رہے گا یہ آئیز کا لیول ہے اس لیول سے ایئرز نیچے کی طرف آئیں گی اوکے تو دیکھو یہ ہوا اب تمہیں کیا کرنا ہے بالوں پر دھیان دینا تو بال ایک دم بہت نیچے تک نہ بنا دینا جیسے یہاں پر آ رہا ہے یہ بال ٹھیک ہے اور یہاں سے یہاں آ رہا ہے یہ آئیز یہاں آئیں گی نوز یہاں آئیں گی لپس یہاں آئیں گی ٹھیک ہے بالوں کا یہ رہے گا اس طریقے سے ہلکا ہلکا کرو کرتے کرتے ہیں شیڈ دے سکتے ہو تھوڑا فل کرنے کے لئے اوکے اب جیسے یہ والا پورشن ہے نیک کا تو نیک کا پورشن کیا ہوگا یہاں سے آئے گا ایسے اور تھوڑا یہاں سے آئے گا اس طریقے سے یہ شولڈر والے ریجن میں جوائن کرے گا دیکھو یہ جو میں نے بنائیں گی ایک اپروکسیمیشن کے لئے ان سے تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے اپن ڈائریکٹ بنانے سٹارٹ نہیں کرتے یہ لیتے ہیں پہلے ڈیویشنز کرتے ہیں پھر سٹک فگر ٹائپ پھر بیسک فگر بناتے ہیں اوکے تاکہ ہم جتنے زیادہ اپروکسیمیشنز لے سکیں پھر ان کا ایک ایوریش نکال کے اپنا فگر صحیح بنتا ہے یہ آئے اس کا شولڈر اب دھیان سے دیکھو یہاں سلیوز رہتی ہیں یہ یہ پوری یہاں پہ تک سلیوز رہتی ہیں اوکے یہاں سے نیچے کی طرف آیا اور یہ جو کرو دکھ رہا ہے اپن کو اتنا سا یہ کرو بنا اور یہاں سے جوائنٹ گیا ہاتھ کا اوپر یہاں سے جوائنٹ گیا ہاتھ کا اوپر اوکے اتنا پورشن ابھی میں آگے والا بنا رہا ہوں اتنا بنانے کے بعد ٹائم دھوگاں بنانے کا یہ بنایا اب ایک چیز دھیان رکھنا گلتی کرو گے اتنا چھوٹا بنا کے چھوڑ دو گے پھر ہاں ہینڈ جو ہے وہ بڑا لگے گا وہ نہیں ہونا چاہیے اسے دھیرے دھیرے ایسے اوپر کی طرف پوائنٹ ہونا چاہیے پھر یہاں سے ہینڈ ایسے آئے گا اور یہ چہرے کو ٹچ کر رہا ہے صرف ٹچ کر رہا ہے چہرے پہ بنا نہیں مات دینا کہ چہرے پہ ہینڈ آ گیا یہ جو نکلز دکھ رہا ہے تمہیں اتھر پہ لاؤ اور اسے یہاں جوائنٹ کر دو اب ایک ایک فنگر بنانے کا کیا طریقہ رہتا ہے پہلے ایک فنگر بناو پھر اس سے نکلتی ہوئے الگ الگ فنگر بنا دو جیسے میڈل فنگر بنائی یہ بنا دیا اس طریقے سے یہ فنگرز باقی کی بنا گئی یہ جو ہلکے ہلکے پیچھے بال دکھ رہے ہیں جیسے یہاں پہ دکھ رہے ہیں تھوڑے یہاں دکھ رہے ہیں وہ بنا دو اس طریقے سے ہینڈ رہتا ہے اور پھر آتا ہے دوسرا والا ہاتھ دیکھو یہ فلو میں رہتا ہے اپر باڈی لور باڈی پوری ایک باڈی فلو میں رہتی ہے ایسا نہیں کہ یہ ایک ہاتھ بنا کے چھوڑ دیا یہ تو بنا رہا ہے اسے فلو میں بنا تو زیادہ بیٹر بنتا ہے یہاں پہ یہ آئے یہ کرو کیا یہاں پہ یہ کرو آئے گا ایک دم یو شیپ مت کر دینا کرو آیا تھوڑا فلیٹ ہوا اوپر گیا کیونکہ یہ لیٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اتنا حصہ تھوڑا دبتا ہے فلیٹ رہے گا اب یہ ایک دم سٹریٹ لائن نہیں ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آئے ہلکے سے کرو کے ساتھ اوپر آئے گا یہ یہاں سے پھر یہ اوپر گیا دیکھ سکتے ہیں اوپر جاتے ساتھ ہاتھ پتلا ہو گیا ہے موٹا مت کر دینا گلتی کرو گئے یہ ٹھیک ہے ہینڈ والا پوشن یہ موٹا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ پتلا رہے گا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس نے اسے جوائن کیا اور کرو کر کے یہاں جوائن کیا ٹھیک ہے اس طریقے سے اپر باڈی اپنی ہو جاتی ہے تو ہلکا سا اسے کرو کرتے ہوئے اس طریقے سے یہاں جوائن کر دو ہلکا سا تاکہ وہ دیکھیں کہ کپڑے تھوڑے سے فولد ہوئے تو یہ اپر باڈی اتنی ہوتی ہے اتنا بنا لو تو اب آگے بڑھنا ہے تو یہ وہاں سے دیکھ لو پتہ ہی ہے کہ یہاں سے کرو آنا ہے بہت اکتم دیکھنا ہے گلتی کرو گئے ایسے کرو لیا ہوگی جبکہ یہ نیرلی سٹریٹ لائن آ رہی ہے نیچے کی طرف یہ پوائنٹڈ نہیں ہونا چاہیے اور ایک داؤں ایسا نہیں کہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے یہ پوائنٹڈ نہیں ہے کرو ہوا اور اوپر کی طرف بڑھ گیا یہ ہپس آئے ٹھیک ہے یہ نیچے آیا اور یہ جینز یہاں پہ ختم ہو گیا ان کا شورٹس ٹھیک ہے اب جو شورٹس ہیں ان کی ڈیٹیل سے ایڈ کرنا سٹارٹ کرنا جیسے یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹی شرٹ ختم ہو رہی ہے اتنے پورشن میں ٹی شرٹ کا جو ہے وہ اس طریقے سے آئے گا تھوڑا ٹھوڑا کرو میں بنانا کیونکہ باقی کا جو حصہ وہ شیڈو میں بھی ہے تھوڑا جینز کا کیا ہے جینز کا دیکھ سکتے ہیں تھوڑا اٹھا ہوا سا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس طریقے سے جیسے پچھلے میں اپنے یہ سلیوز بنائی تھی نا اس میں بھی اس طریقے سے آئے گا تھوڑا یہ اوپر جاتے ہوئے اس سے ہلکا سا اور یہاں جوائن ہو گئی لو میں آئے گا لیکن اس طریقے سے تھوڑی ڈیٹیلز بنانا ہاں یہ بیک پوکٹ دکھ رہی ہے اپن کو تو اپن نے بیک پوکٹ ڈراؤ کر دی بیج میں کرو سا دکھ رہا ہے ان دونوں کو سب کو جوائن کرتے ہوئے ایسے تھوڑا سا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہی اپن نے اس کے شوٹس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی تھوڑی ڈراؤ کر لیں اوکے تو اتنا کرو تو اب تھائیز والا آتا ہے اب ایک چیز دھیان رکھنا تھائیز اور لیگ میں لیگ موٹے اور تھائیز پتلی مت کر دینا تو یہاں سے یہ ہلکا سا ایک دم فلیٹ نہیں آرہا ہلکا سا کرو کے ساتھ آیا ٹھیک ہے یہاں آیا اس طریقے سے وی شیپ دکھ رہا ہے ایک ہلکا سا تو وہ آئے گا کرو میں اور یہ یہاں تک جائے گا اس سے پہلے یہاں کئی تھائیز بنا لو ایسے ٹھیک ہے یہاں پہ ایسے آئیں گی تھائیز پوری یہ حصہ اتنا اٹھا ہوا اور یہ گیا اندر کی طرف ایسے یہ دیکھو گرب آیا اور یہ اندر کی طرف ایسے straight پھر یہ اٹھے گا تھوڑا پتلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ حصہ موٹا رہے گا تھوڑا یہاں پہ آگے جا کے پتلہ ہو جائے گا اور یہ بھی تھوڑا نیچے کی طرف آئے گا یہاں پہ جیسے یہ ہوگا تھا یہ موٹا تھا یہ پتلہ ہو گیا بہت پتلہ مت کر دینا ٹھیک ہے یہ ہوا اب فٹ والا جو ریجن ہے دیکھو یہ اپنے اینکل بنائی اپنی یہاں دیکھنا دھیر ایسے یہ آیا اینکل ڈائریکشن دیکھنا یہ اپنی اینکل آئی اور یہاں سے یہ مڑ گئی یہاں پہ فنگرز آئیں گی پیرو کی ادھر پہ اور یہاں سے اب دیکھنا ہے تھوڑا اٹھا کے اس طریقے سے جوڑ ہوگے اس طریقے سے اپنا ایک پیر بن جاتا ہے دوسرا پیر ایک دم ٹپ سے چالوں نہیں کرو گے دیکھ سکتے اس سے زیادہ آگے سے ہو رہا ہے تو کیسے ایک کرو کے ساتھ ہو رہا ہے یہاں سے ایک کرو کے ساتھ اوپر گیا ٹھیک ہے ایک کرو کے ساتھ ہے یہ یہ فٹ کا بیس ہوتا ہے فٹ کا ٹاپ پارٹ وہ ایسے کرو کے ساتھ ہے یہ بیک پوشن یہ بھی ایسے کرو کے ساتھ ہے اندر کی طرف آیا یہ یہ آئی اینکل یہاں پہ اوکے یہ فنگرز آئیں گی اوکے تو اس طریقے سے اپنا جو فگر ہے وہ بن جاتا ہے اس کے بعد اب کیا کرنا ہے جہان دو ادھر دیکھو پہلے فور بی پینسل لوں یہ جو اس کا بلیک شرٹ ہے جہاں جہاں پہ بھی ہے فور بی پینسل سے اس کو ایسے شیڈ کر دو شیڈ کر دو کراوس ہیچ کر دو بس جو سکن پہ ہے یا جینس پہ ہے وہاں نہیں آنا چاہیے تو میں اسے یہاں پہ اتنا حصہ فل کر دوں گا کیونکہ یہ اپنا ڈارک پوشن ہے نورمل ایچ بی سے نہیں ہوگا یہ کتہ اوکے تو یہاں سے تھوڑا اٹھا ہوا دیکھنا چاہیے یہ یہ پورے میں فل کر دو ایسے اوکے ایسے گندے طریقے سے نہیں کرنا اسے لائٹلی یوز کرو پینسل کو اوکے تھرڈ کلاس کے بچے کی طرح ایتم کلر بک میں نہیں بھر رہے اپن اپن نورمل ہی اسے شیڈ کر رہے ہیں بعد میں اسے بلینڈ بھی کر سکتے ہو کوئی پریشان ہی نہیں ہے اوکے اوکے یہ کیا اس کے بعد ہلکا سا بلینڈ کرنا ہو تو بلینڈنگ سٹمپ لو اپنا یہ پورا جو ریجن ہے اسے بلینڈ کرنا صرف اتنا سا ریجن کرنا ہے اپن کو جہاں جہاں اپن نے یہ کیا ہے اوکے اس کے بعد کیا کرنا بلینڈنگ سٹمپ پر تھوڑا گری فائٹ آ گیا اب یہاں ہی شیڈو دیکھ سکتے ہو یہ تو یہاں یہاں جو شیڈو آ رہی ہیں بلینڈنگ سٹمپ پیچھے پکڑو آگے پکڑو گے گندہ کر دو گے اس طریقے سے اس کی شیڈو آ گئی تو یہ اچھا لگ رہا ہے تھوڑا ٹھیک ہے اتنا بناو اور اتنا میرے خیال سے اپنا فگر بن چکا ہے اتنا آج کے لئے کافی ہے باقی اپنے نیکس کلاس میں بنائیں گے کچھ الگ سا تو اتنا کافی ہے اچھے لئے موسیقی 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 موسیقی